گھاس اور پودے ہم سے بہت سا بگ بانگتے ہیں ان کی اقسام اور صحیح دیکھ بھال کے لیے ہمیں بہت سی باتوں کو جاننا ضروری ہے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ایسی معلومات پراہم کریں جس سے آپ کی گارڈننگ آسان ہو جائے اسلام علیکم میں ہوں جنت مغل اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ ایسی باتیں جو آپ کو گھاس لگانے سے پہلے جاننا بہت ضروری ہے گھاس کا انتحاب ایک اہم مرحلہ ہے اور اس سے بھی پہلے گھاس کی اقسام کو جاننا بہت ضروری ہے گھاس کے لیے مختلف لوگوں کی مختلف ضروریات ہو سکتی ہیں گھر میں کس قسم کا گھاس لگائیں سٹیڈیم میں کس قسم کا گھاس لگائیں یا پھر فارم ہاؤس میں کس قسم کا گھاس لگائیں ہمارے پاس گھاس فارم پر گھاس اس طرح رولز کی شکل میں موجود ہوتی ہے اور پاکستان میں عام طور پر دو قسم کی گھاس کورین اور فائن ڈھاکا پائی جاتی ہے سب دیکھ رہے ہیں یہ کورین گھاس ہے کورین گھاس تھوڑا ٹھیک ہوتا ہے یہ آپس میں جڑا ہوتا ہے اور اس کی گروتھ تھوڑی سلو ہوتی ہے یہ ایسی جگہوں پر لگایا جاتا ہے جہاں پہ دیواروں کے ساتھ ساتھ سایا ہوتا ہے یا پھر ایسی جگہ پر جہاں پہ بہت سارے درخت ہیں اور اس کے نیچے سائے میں گھاس لگانے کی ضرورت ہے یہ دیکھنے میں لش گرین اور سارا سال آپ کو ایک فریش لک دیتا ہے یہ ہاتھ لگانے پہ تھوڑا سا ہارڈ پیل ہوتا ہے اور اگر اس پہ ننگے پہنچ جلے تو یہ تھوڑا چھپتا ہے پانکو چونکہ اس کی گروتھ کافی سلو ہوتی ہے اس لیے اس کو یوزر فرینڈلی گھاس بھی کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو روز روز کٹائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر دو سے دھائی ماہ کے بعد اس کی کٹائی کرتے تو یہ ٹھیک رہتا ہے اب ہم کچھ بات کریں گے پائن ڈھاکا کے بارے میں پائن ڈھاکا کو عمومن اس سے گھا پر لگایا جاتا ہے جہاں ڈائریکٹ دھوپ پڑتی ہے ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی دھوپ اس کے لیے بہت ضروری ہے یہ تھوڑا فاسٹ پرو کرتا ہے اور اس کی کٹائی جلدی کرنی پڑتی ہے سردیوں کی نسبت گرمیوں میں اس کی کٹائی اور بھی زیادہ جلدی کرنی پڑتی ہے مطلب پندرہ سے بیس دن کے دوران اس کی کٹائی کرنی بہت ضروری ہوتی ہے برنہ یہ وائلڈ لک دینا شروع کر دیتا ہے دیکھنے میں یہ اتنا لشکری نہیں ہوتا جتنا کہ کورین ہوتا ہے سخت سردی اور کوہرے میں یہ ٹرائے ہونے لگتا ہے اور اگر اس میں ایمانو ایسڈ اور پوٹاش ڈالی جائے تو یہ کسی حد تک سردی کو برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے کھولی جگوں مثلا پلیگراؤنڈز پارکز اور فارم ہاؤسز پر لگایا جاتا ہے قیمت کی بات کی جائے تو کورین کے مقابلے میں اس کی قیمت کافی کم ہوتی ہے زیادہ بڑی جگوں پر اس کی پلگنگ کی جاتی ہے تاکہ پیسوں کی کافی بچت کی جا سکے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو گراس کے متعلق مزید کیا جاننا ہے ہم آپ کے لئے وہ ساری معلومات اکٹھے کریں گے جو آپ کو ضرورت ہے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور اللہ آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حبرز